چلو تو اس میں ہمیں جو ہے ضرورت پڑھنے والی ہے ایک بوٹل کی تو ایک کانچ کی ہم بوٹل لے لیتے ہیں دوسرا یہ جو ہے ڈرائی کلینر ہے یہ جو ہے آپ کو ایماجون پر بڑے ہی آسانی سے مل جائے گا اس کی لنکھ ہم نیچے ڈسکرپسن میں دے دیں گے اور یہ ہے ایلمونیم فوائل جو کی آپ ہوتل میں کہیں بھی کچھ بھی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اس میں وہ لپیٹ کے دے دیتے ہیں اور ہمیں ایک وارٹر کے تو ہم مگے میں ایک وارٹر لیے ہیں تو ہمیں اس بوٹل میں پانی قریب اتنا بھر دینا ہے میں نے اس میں پہلے سے پانی ڈالا ہوا ہے اس لئے آپ کو تھوڑا ڈال کے دکھائے اور یہ ہے وہ ڈرائی کلینر کیمیکل تو اس کو ہم یہ سوکھا آتا ہے تو اس کو ہم ایک یا دو ڈھکن اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کو ڈالنے کے بعد اب اس پانی کو ہم بڑے ہی اچھے طریقے سے گھول لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے ایلومونیوم فوائل آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم اس طریقے سے جو ہے فولڈ کر لیں گے اور اس بوٹل میں یعنی کی جو سولیشن جو گھولا ہوا ہے لائک کلینر اور جو ہے وارٹر تو اس میں ہم اس کو ڈال دیں گے جیسے ہی اس کو اس میں ڈالتے ہیں نا جو ہے ایلومونیوم فوائل کو ہم جو گھول میں ڈالتے ہیں تو اس میں ایک ہائیڈروجن گیس نکل دی ہے ٹھیک ہے تو ہائیڈروجن گیس ہم جو گھولا ہے اس میں اکترت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہائیڈروجن گیس عام طور پر سبھی گیسوں سے بہت ہی ہلکی ہوتی ہے اس لئے یہ اوپر کی اور جاتی ہے یعنی کی ہمارے پاس جتنی بھی گیسیں ہمارے بائیو منڈل اس میں سب ہلکی گیس ہائیڈروجن اور ہیلیم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہیلیم یا ہائیڈروجن گیس کسی بھی گھبارے میں یاد یہ ہم بھر دیتے ہیں تو وہ اوپر کی اور ہلکے بجن کے کارڈ اوپر کی اور اٹھتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح اس طریقے سے دیکھیں آپ کتنی فاسٹ سپیڈ میں یہ جو ہے کیمیکل ری ایکسن ہوتا ہے اور اس سے نکلتی ہے ہائیڈروجن گیس تو ہائیڈروجن گیس ہم گھبارے میں اکترت کرتے جاتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر کتنے جو ہے بل بلے ٹائپ کے نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو ایلمونیم ہے وہ پورا اس گھول میں گل جاتا ہے فرحال اس کو ہم جو ہے تیزہ آپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ڈرائی کلینر ہے یہ جو ہے بہت ہی تیزہ آپ کی ہی طرح جو ہے اس کو ایلمونیم کو گلا دیتا ہے اس کو اس میں اور کوئی دہاتو نہیں گل دی صرف ایلمونیم ہی جو ہے گلایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایلمونیم کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے گلتا ہے اور بنتی ہے ہائیڈروجن گیس یہ گیس کے بارے میں آپ کو بتا دیں یہ جو ہے بہت ہی بسپوٹک ہوتی ہے اس میں بہت ہی جلدی آگ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو فرحال جو بھی کریں بڑی سابدانی سے کریں فرحال اس کو آپ گھر پر کرنے کی کوشش نہ کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے گبارہ پورا بھر چکا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے نکال کر کے اس کو بند کر کے اور دیکھتے ہیں یہ جو ہے اڑتا ہے کی نہیں اس کے اس کو بنانے میں بہت ہی سابدانی برتنی ہوتی ہے کیونکہ اس میں جراسی بھی یعنی کوئی آگ کے سمپرک میں آتی ہے تو اس میں بہت بڑا بسپوٹ ہوتا ہے جو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی یان جو یعنی کی جسے ہم کہتے ہیں یانوں میں جو ایندھنی ہوتا ہے اس میں جس میں سب سے زیادہ ہوتا ہے ان میں ادھیک تر ہائیڈروجن ہی جو ہے موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی تیز بسپوٹک ہوتا ہے اس کے بارے میں آگے آپ کو بیڈیو ایک جرور دکھائیں گی کہ یہ کتنا بسپوٹک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو ہم دیکھتے ہیں اڑھا کر کے تو فرینڈ جیسے اس کو نکالتے ہیں اور آپ ہم اس میں جو ہے گانٹ لگا دیتے ہیں یعنی کی اس کو ہم بند کر دیتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہم نے اس کو نکالا ہے اور یہ جو ہے ایک گبارہ تو میرا فوڈ بھی گیا تھا ہم بناتے سمیں ٹھیک ہے تو یہ سارا ایل مونیم جو ہے اب جل چکا ہے اس میں جتنا بھی میں نے ڈالا تھا اور اس میں ہم نے لگا دی ہے گانٹ اور اب دیکھئے جو ہے اوپر کی اور جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا اس کو میں جیسے ہی نیچے چھوڑ رہا ہوں یا اوٹومیٹکلی جو ہے اوپر کی اور بھاگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اوپر چھوڑ کر ہی دکھائیں گے دیکھتے رہیے کہ آپ کتنے دور اور کتنے اوپر تک جاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے جو ہے بہت ہی مجھے لیے بہت سارے گبار اس طریقے سے بنا بنا کے اڑھائے ہیں اور اس میں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا تو فرینڈ ویڈیو اچھا لگاو تو پلیس لائک جرور کریے گا اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو پاتے رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو جرور پریس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے آگے بہت ہی سرماکہ دار اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو ملنے والے ہیں